السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے آئیں گے الحمدللہ ہم بھی خیریہ سے ہیں آج ہم آپ کے لئے فیچ فرائے ریسپی لے کر آئے ہیں جو دم بالکل سیمپل این ایزی طریقے سے ہم مچھی کو تل سکتے ہیں فرائے کر سکتے ہیں تو لیٹسی چلیے یہاں پہ میں نے مچھی کو ایک پانی سے واش کر لیا ہے اور جو بھی اس کے اندر کی گندگی تھی سب میں نے اس کو نکال لیا ہے اور ابھی ہم مچھی پہ نمک کچھ ڈال کے اس کو ٹین ویٹ کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ مچھی جو رہتی ہے وہ فکی ہوتی ہے تو ہمیں اسے نمکین بنانا ہے ٹین ویٹ کے لئے جب ہم اس میں نمک ایڈ کر کے اس کو رکھ دیں گے تو سارا جو نمک ہے ہمارا وہ ابزورپ ہو جائے گا مچھی اچھے سے چوس لیں گے اور بہت مزیدار بنیں گے تو ہم اس کو ٹین ویٹ کے لئے رکھ دیں گے تو آپ بھی اسی طرح رکھئے اور ابھی ٹین ویٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ٹین ویٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو واش کر لیں گے فائی پانی سے پانچ پانی سے اچھے سے دو لیں گے پانچ پانی کے بعد دھونے کے بعد ہم ابھی مسالہ ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ صرف لیسن کا پیسٹ ہے ادرک کا پیسٹ بلکل نہیں ہے اس میں ادرک بلکل نہیں ہے اور یہ لیسن ہے تو آپ لیسن کو دردرہ کر کے بھی ڈال سکتے ہو یا ایسا کوئی پیسٹ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو اور اس کا کلر چینچ ہو گیا ہے کیونکہ یہ فریج میں تھا تو آپ پھرا سا لیسن کا پیسٹ لے لیجیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ فیش فرائر مسالہ لیے ہو آپ کوئی بھی فیش مسالہ لے سکتے ہو کوئی بھی کمپینی کا اب ہم اس بال میں سارا مسالہ اٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم چلی پوڑا اٹ کریں گے اگر آپ کو زیادہ چلی سپائسی فرائر فیش کھانا ہے تو آپ زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہو اور آپ اپنی حساب سے کیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے نمک اور نمک ہم نے پہلے نچی کو لگا کے رکھا تھا تو اس میں نمک رہیں گا تو پہلے نمک آپ کم اٹ کیجئے تو آپ نمک کی کونٹیٹی بھی اپنے حساب سے کیجئے اور یہاں بھی میں نے ایک لیمبو لیا ہے لیمبو کو اچھے سے مسال لینا ہے کیونکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کو صرف آدھا پیس ڈالنا ہے ہمیں اکھا نہیں تو ہم آدھا پیس اس طرح سے ڈال لیں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی اس میں اٹ کریں گے ایک پیسٹ کی طرح زیادہ پانی اٹ مت کیجئے نہیں تو یہ بہت پتلا ہو جائیں گا اور مچھی پہ میں ہی بیٹھ پائیں گا مسالہ تو اب ہم گاڑا بنانا ہے کہ مچھی پہ اچھے سے لگ جائے اوکے اب ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہم نے مچھی کو اچھے سے فائی پانی سے واش کر لیا تھا پانچ پانی سے اچھے سے دھو لیا تھا اور اس میں جو نمک ہم نے اٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی اچھے سے اوبزورپ ہو گیا اس میں ابھی ہم مچھی کو چیرہ مال لیں گے اوکے اس طرح سے ہم مچھی کو دونوں سائٹ سے دو دو یا ایک ایک چیرہ مال سکتے ہو آپ بڑے بڑے کہ اس میں جو ہم مسالہ لگائیں گے وہ اچھے سے گھوٹ جائے اوبزورپ ہو جائے اوکے تو ہم ساری مچھی کو اس طرح سے چیرہ مال لیں گے ہم نے پوری مچھی کو چیرہ مال لیا اس کے بعد ہم اس میں مسالہ لگائیں گے چمت سے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہو تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہاتھ سے لگا کر جب ہم ہاتھ سے مسالہ لگائیں گے تو دیکھ کے لگا دیجئے کیونکہ کاتے لگ سکتے ہیں ہاتھ پہ تو ادم چلولی لگائیے آپ اپنے ہی ساپ سے چمت سے بھی لگا سکتے ہو ہاتھ سے بھی اور جو ہم نے چیرہ مال رہا ہے اس کے اندر بھی اچھے سے مسالہ لگا دیجئے اس طرح سے ہم سالی مچھی کو مسالہ لگا کے فریچر میں 5 یا 10 ویٹ کے لیے رکھ دیں گے کہ یہ مسالہ اچھے سے اوبزورپ ہو جائے آپ کو کم آئل میں ساری مچھی فرائے کر کے دکھاؤں گی زیادہ لوگ کڑائی میں مچھی کو فرائے کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی توٹ بھی جاتی ہے یہاں پہ میں کم آئل میں فرائے کر رہی ہوں مچھی تو یہاں پہ میں نے ابھی ایٹ کیا ہے مچھی جو ہم نے فریجر میں رکھا مسالہ لگا کے ہم سی لو ادم سلو فلیم پہ مچھی کو ایٹ کریں گے آئل میں میں تو بہت جلدی یہ اڑتی ہے تیل اڑ جائے گا اس طرح سے ہم ساری مچھی کو بھی فرائے کرتے رہیں گے اور ادم سی لو پہ مچھی کو فرائے کرنا ہے تو الحمدللہ سے ہماری مچھی ایک سائٹ سے پوری ریڈی ہو گئی ابھی ہم اس کو پلٹائیں گے اور گیس کا پلیم ادم سلو رہنا چاہیے اور ادم ہلکے ہاتھ سے پلٹائیں پلٹائیں اس کو کہ یہ ٹوٹے نہ دیکھ کے اب تیل بہت اڑتا ہے تو اس طرح سے ہم مچھی پلٹا دیں گے اور اس طرح سے ہی ہم ساری مچھی کو فرائے کر لیں گے اور اسی تیل میں یہ بہت کم آئل میں ساری مچھی فرائے ہو جاتی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں تووے پہ یا کوئی پین پہ ہی مچھی کو فرائے کیجئے کڑائی میں مت کیجئے کڑائی میں بہت آئل ویسٹ ہو جاتا ہے اور مچھی ٹوٹ بھی جاتی ہے چیپک جاتی ہے تووے یا فرائی پین پیچھ سے مچھی کو فرائی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ڈلیشیز اینی ایمی ایمی ریسپی ہے ہم دال چاول کے ساتھ کچڑی کے ساتھ یا پھر ہم روٹی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم سائٹ میں نکال لیں گے کہ مچھی میں جو بھی آئل ہے وہ سارا بیچ میں آ جائے الحمدللہ سے ہماری مچھی بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے آپ مجھے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پلیز آپ کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو میری چینل میں اچھے ویڈیو دیکھنے ملیں گے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ہے فیچ فرائیم مسالہ ریسپی کیسے لگی ہے ایدھو میزی اور یونک طریقہ ہے یمی یمی بہت ڈلیشیز بہت مزدار ہے ہم روٹی دالچول کچھڑی کے ساتھ لے سکتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر پر ضرور آزمائی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے ہم اسے مسالہ لگا کے فریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب ہمارا منچہ ہے نکال کے اس کو فرائی کر لیجئے تو اپنا قیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ بائی نیکس ٹیم ملیں گے کمنٹ کر کے بتانا